میں ہوں تارک چودری ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی ایف لائف سٹاک کو سبسکرائب کریں بار وقت اور لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے بیل آئیکان پریس کریں آپ ہمیں یوٹیوب کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کے اوپر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جوڑی گائے کی لے کے آیا ہیں خوشی بھائی ایک چولستانی گائے ہے اور ایک سہی والنسل کی گائے ہے ماشاءاللہ شائننگ کلر رنگ روپ ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے ہیں دونوں چیک کریں جوڑی آپ فرنٹ فیس چیک کریں بوتھی بڑی پیاری ہے ان کی جہلر میں بناف میں دوسرا دوسرا سوہ سونے کے لیے تیار کھڑی ہیں پچھلے سوہ ان کا جو ملک رکار تھا وہ پندرہ لیٹر بتایا گیا ہے دونوں کا پندرہ پندرہ لیٹر بتایا گیا ہے جن سے یہ خریدی تھی اور جویز صاحب کے ڈیرے پہ یہ گائے کھڑی ہیں لوکیشن ہے ان کی چستیاں سٹی زلا پہاولنگر پنجاب میں اور اس جوڑی کی ڈمانڈ وہ کر رہے ہیں تین لاکھ پچاسی ہزار پہ تین لاکھ پچاسی ہزار پہ ڈمانڈ کر رہے ہیں جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کارگو ہوم ڈیوری کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے آپ سب سے بہترین طریقہ آپ کو بتاؤں خریداری کا کہ آپ موقع پہ جائیں واحد چینل ہے ہمارا ڈی جی آف لائف سٹاک جو اپنے پریٹ فارم کے اوپر پورے دونوں ہاتھوں سے آپ کو بلاتا ہے کہ آپ آئیں چیک کریں تسلی کریں اپنا مال آپ کو اتنی تسلی کا موقع دیتے ہیں کھانا ہے رہیش ہے جویسا ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے مہمان نواز ہیں اچھے اخلاق والے ہیں آپ ملیں ان سے تو آپ کو اچھا لگے گا بہت اچھے اخلاق والے ہیں آپ ان سے ڈیل بنائیں اور انشاءاللہ اگر کوئی دوست دو گئے لینے ہے تو وہ تین لے کے جائے گا تو آپ لے جا سکتے ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھکی جائے بھکی جائے تو ایسی بات نہیں ہم چیز جو ہے وہ پوری تسلی کر کے خریدتے ہیں اور پوری تسلی کے ساتھ ہی بیجتے ہیں اس لئے آپ کو پورا موقع دیتے ہیں چیک کریں تسلی کریں اس کے بعد ڈیل کریں اور ڈن کریں لے جائیں دودھ موقع کا ہوتا ہے تھن چڑے کی گرنٹی ہوگی انشاءاللہ آپ کو جب کوئی تھن میں فالٹ ہو یا کسی بھی چڑے میں کسی قسم کے کوئی ٹینچن ہو تو وہ گرنٹی ہوگی باقی دودھ جو ہے وہ آپ موقع پر دیکھیں اور دودھ کھلائے پلائے کا ہوتا ہے ساتھ ستھرا کام کرتے ہیں جو بیجت ساب بلکل وہ ٹینچن نہیں ہے کہ مال خراب کریدیں گے ماشاءاللہ گائے آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں